نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بہتر ہوں گے سکسل ہوں گے دوستو جب سے راجستان کے بھراتپور کے آئیزی رینج راہل پرکاز جی بنے ہیں تب سے دھوکے سے فلم بنانے والے تمام سائیور اپرادیوں کے اندر ایک ہڈ کمپ مچا ہوا ہے کیونکہ یہ چاہے کہیں بھی چھپ جائیں وہ ان کو گردن سے دبوش کر باہر نکال لاتے ہیں اور ان کے اوپر ایسی کاروائی کر رہے ہیں کیونکہ آنے والی نشلیں یاد رکھیں گے اسی کے ڈر سے سائیور اپرادی لگاتار اپنا ٹھکانہ بدل رہے ہیں پر وہ کہاوت ہے نا کہ تو ڈال ڈال تو میں پات پات تو وہی کہاوت کو صحیح ثابت کر رہے ہیں آئیزی رینج بھراتپور راہل پرکاز جی دوستو بھراتپور اور الور کے مبیوات علاقے میں سائیور تھگوں پر لگاتار ایکسن ہونے لگا تو تھگوں نے ٹھکانہ بدل لیا اب بھراتپور کی جگہ بھیلوارہ کشتر میں سائیور تھگوں کا نیا ٹھکانہ ملا ہے اور اس پر ہریانہ پولیس نے چھاپا بھی مارا ہے بعد میں اس کی جانکاری بھیڑیا بھیلوارہ پولیس کو بھی دی گئی ہے ریڑ کی کاروائی کل دیر رات کی گئی تھی دوستو یہ جو سائیور تھگ تھے انہوں نے گھر پر ہی تھگی کی دکان کھول لگی تھی بھیلوارہ زلے کے مانن تھانا کشتر کے آراجیا چوراہے پر سائیور تھگی کے بڑے ٹھکانے کا سنیوار رات کو پتا لگا تھا گھر میں ہی سائیور تھگی کی دکان کھول لگی تھی جس میں راجستان کے میوات کشتر کے بھی سائیور اپرادی سامل تھے ان کا کونٹیکٹ بھیلوارہ کے کچھ لوگوں سے ہوا میوات کے لوگوں نے بھیلوارہ کے لوگوں کو اپنی تھگی کے دعو پیل سکھائے اور وہاں رہ کر سائیور تھگی کو انجام دی رہے تھے پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کو بھنک لگ گئی تھی اس سے وہ لوگ ڈر کے بھاگ گئے تھے رات کو ان کی لوکیشن ویدیس میں آ رہی تھی سوچئے کہ میوات کے چچے پچچے سائیور اپرادی کس لیول تک پہنچ گئے کہ ان کی لوکیشن پولیس کو ویدیس میں دکھ رہی تھی ہریانہ پولیس 22 لاکھ کی سائیور تھگی کی واردات میں سامل سندگتوں کی تلاس میں یہاں یعنی کی بھیلوارہ پہنچی تھی ہریانہ پولیس کے ایک مکان میں پہنچنے پر معاملہ کھلا تھگوں کے یہاں سے لگ بگ 10 لاکھ روپے کی نگد نگدی ایک نوٹ گننے کی مسین اور 30 qr کوڈ مسین اور 27 موبائل دو لیپٹوپ برامت بڑی میں یہ تو ان کے لئے اسلا بارود ہی سمجھئے جیسے آتمکوادی گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے پاس دو ہینڈ گرینیڈ دو اکے فوٹی سیون اتنی میگزی نکلتی ہے تو اس طریقے سے ان کے یہ اسلا بارود ہی ہے مکان سے ہی راجستان کے کئی کلیکٹر ایس پی تحصیل دار سمیت کئی ادھیکاریوں کی موہر بھی ملی ان میں کئی موہر پر بھارت ویراجستان سرکار لکھا ہے یہ دیکھ کر ہریانا وے بھیلوارہ پولیس سے بھی دنگ رہ گئی تھی دوستو پولیس سندگد دو بھائیوں کی تلاس کر رہی تھی تھانا پروبھاری سنجے کمار نے بتایا کہ ہریانا میں 22 لاکھ کی سائیور ٹھکی ہوئی تھی اس میں بھیلوارہ جلے کے آرجیا کے کچھ لوگوں کے سامل ہونے کی بات سامنی آئی اسے لے کر جانچ کے لیے ہریانا کے جھجر جلے سے سائیور تھانے کے مطلب ایسائی سبیتہ دیوی کے نیترتوں میں ٹیم مانڈل پہنچی تھی مانڈل سے جاپتہ لے کر ٹیم نے رات کو آرجیا چوراہ پر جبیر حسین کے گھر میں دبیز دی گھر میں کوئی نہیں ملا یہاں سائیور تھگی کرنے کے سارے سادھن موجود تھے ٹیم نے یہاں سے قریب 10 لاکھ نگت برامت کیے ادھیکاریوں کی موہر تھیلے میں بھری ہوئی تھی ٹیم جبیر اور اس کے بھائی جویل کا پتا کر رہی ہے پولیش نے جبیر کی لوکیسن نکالی ایک دن پہلے سکروار کو اس کی لوکیسن جیپپور آ رہی تھی سنیوار کو وہے یو اے ای آ رہی تھی سوچ کے دیکھئے اب یہاں بات یہ ہوتی ہے کہ یو اے ای ہو سکتا ہے کہ یو اے ای میں بھائی اس کی لوکیسن آ رہی ہو وہاں چلا گیا ہو ہونے کو تو بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں پر جانچ میں ایک بڑی بات بھی سامنے آئی کہ خود کے مکان سے کچھ ہی دوری پر یعنی کہ جو جبیر کا مکان تھا اس سے کچھ ہی دوری پر یہ سارا کھیل چل رہا تھا جبیر اور جبیر کے گھر کے نزدیک چوراہے پر ایک ایٹیم لگا ہوا ہے اس ایٹیم پر بہت گپت طریقے سے سی سی ٹی وی سوچے دوستو ان لوگوں نے اس ایٹیم پر اپنا سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا تھا اس کیمرے کی نظر سے دونوں بھائی ان لوگوں پر نظر رکھتے تھے جو لوگ پیسہ نکالنے آ رہے ہیں پیسہ نکالنے کے دوران ان کا پاسورڈ پتا کر لیتے تھے اور اس کے بعد فروڈ کا کھیل شروع ہوتا تھا پولیس آدھکاریوں نے کہا کہ اس طرح کا پہلا ہی معاملہ سامنے آیا ہے ہم نے دیکھا کہ آپ کی دھوگے سے فلم بنا لیتے ہیں تو یہ اپگریڈ ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے دراصل میوات علاقے میں سائبر تھگی اور گو تسکری کو کابو کرنے کے لیے آئی پیس آدھکاری راحل پرکاس کو آئی جی لگایا گیا تھا پچھلے کچھ مہینوں میں لگاتار ایکسن لیتے ہوئے آئی جی اور ان کی ٹیم نے قریب ساڑھے چار لاکھ سیم فون کو بلوک کیا تھا قریب پانچ سو سے زیادہ سائبر تھگوں کو کابو کیا تھا گو تسکری کرنے والوں کو آریشٹ کیا تھا قریب پچاس سے زیادہ آوید نرمان پر بلڈوزر چلایا تھا ان سبھی ایکسن سے ڈر کر سائبر تھگ اپنا ٹھکانہ بدل رہے ہیں تو اسی ای وج میں وہ سارے لوگ ان کی ٹیم بھیلوڑا میں انہوں نے اپنے پیر پسارنے شروع کر دیئے وہ لوگ ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر پولیس کا ان کو خطرہ نہ ہو یا پھر ان کے آنے کی کوئی ان کو گنجائس نہ ہو ایسی جگہ جا کر وہ اپنا سیٹ اپ تیار کرتے ہیں جہاں ان کو خطرہ کم لگتا وہاں پہنچتے ہیں اور باقی کا اپنا کام وہ جو کر رہے ہیں اس کو آگے بڑھانے کا وہ کام کرتے ہیں کئی معاملوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب جب پولیس اس طرح سے کسی ایک پرٹیکولر لوکیشن پر اپنی دویس کو بڑھاتی ہے تو یہ لوگ اکثر یہ لوگ اکثر اپنا جو ٹھکانہ ہے وہ لگتار بھدلتے رہتا ہے پر وہی بات ہے کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ تم ڈال ڈال تو ہم پات پات ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں تو پولیس بہترین طریقے سے ان کو کابو کرنے کا پریاس کر رہی ہے جو سرہانیے بھی ہے اور ایک دم ساندار بھی ہے تو پولیس کی یہ اسٹریٹیجی آپ کو کیسی لگی کمنٹس بوکس میں ہمیں جرور بتائیے گا سائیبر اپرادی چاہے کسی بھی کونے میں چھپ جائیں اگر آپ امانداری سے ان لوگوں کی خلاب کمپلین فائل کرواتے ہیں تو آپ کی کمپلین کے اوپر ضرور کاروائی ہوتی ہے یہ اپنے جہن میں بٹھا لیجئے آپ کو یہ نہیں جا سوچنا چاہیے کہ آپ کمپلین فائل کریں گے پولیس دھیان نہیں دیتی سب دھیان دیتے ہیں اگر مان لیجئے کہ جب ایک اپرادی خلاب آپ نے کی اس نے کسی دوسرے کے ساتھ کی اس نے اس کے کمپلینٹ کی اس نے تیسرے کے ساتھ کی تیسرے نے کمپلینٹ کی تو ایک سمیہ ایسا آئے گا کہ پولیس کو مجبوراً اس کے اوپر کاروائی کرنی پڑے گی تو آپ تو کم سے کم اپنا کاری کیجئے بعد میں پولیس کے اوپر ہے وہ دیکھا جائے گا لوگ اپنی ہی ڈوٹی سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو کام کیسے چلے گا دوستو آج کا یہ ویڈیو ہمارا آپ کو کیسا لگیا ہمیں کمیٹس کر کے آج کا اس ویڈیو میں اتنا ہی زیل ملتے ہیں نیا ویڈیو لگ کر نئی جانکاری کے ساتھ رکھئے تب تک اپنا خیال جائے بھیم جائے ہند کی سینہ ساتھی